ہیلو گائز ویلکم ٹو آر یوٹیوب چینل دوستو اگر آپ کی کار مور دن ایٹ آور سے کھری ہے یا آپ مارننگ میں جو سٹارٹ کرتے ہیں جو ڈے کا فالہ سٹارٹ ہوتا ہے تو میں نے تکھا ہے بہت لوگوں کی وہ کار کی انجن کو سٹارٹ کرتے ہیں میرا ایک پروسی بھی ایسا ہی ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں بہت زیادہ اندھا دھون وہاں پہ ایک سلیٹ کرنے لگتے ہیں زم 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 پتہ نہیں ایسا کیوں کیا دوسمنی ہوتا ہے تو دوستو یہ جو عادت ہوتا ہے آپ کے انجن کو برباد کر دے گا اور میں نے بہت ایسا کیسز دیکھا ہے جس میں کی اس طرح کے گلتی کے کارن اگر آپ کا انجن وائل نیو نہیں ہے خاص کر اور انجن کا بلوگ بھی پھٹتے ہوئے دیکھا ہے اب دوستو ہوتا کیا ہے کہ جب بھی آپ مارننگ کو سٹارٹ کریں مارننگ دیسینس کی پہلا سٹارٹ یا جب بھی آپ کی کار مور دین ایٹ آور اگر کھری ہے تو ہوتا کیا ہے کہ جو بھی لیوبریکیٹنگ انجن وائلز ہوتا ہے وہ گرابیٹیشن کی ایفیکٹ سے سب جا کر کے نیچے آ کر کے انجن وائل سمپ میں چلا جاتا ہے اور آپ کا جو کمپوننٹس ہوتا ہے وہ کمپلیٹلی ڈرائی تو نہیں بولیں گے باٹ اس میں بہت ہی کم فلم کا تھکنس ہوتا ہے اور اس سمیں جو میٹل ٹو میٹل کانٹیکٹ ہے وہ ہونے کا چانس رہتا ہے اگر لیوبریکیٹنگ وائل وہاں پہ پر پر نہیں ہے پر پر وائل کا پریسر نہیں ہے تو میٹل ٹو میٹل کانٹیکٹ ہوگا اور ویئر ہوگا نائنٹی پرشنٹ جو ویئر ہوتا ہے اسی کیس میں ہوتا ہے مارننگ کے پہلے سٹارٹ میں ہوتا ہے تو اگر آپ اپنے انجن کا ایک پر پر لائٹ چاہتے ہیں تو کبھی بھی مارننگ کو آپ کو کیسے سٹارٹ کرنا ہے یہ دیکھیں میں نے سمکلی اس کو نیوٹرل پہ ڈال کر کے میں نے اس کو سٹارٹ کیا ٹھیک ہے اب میں ایکس لیٹر پہ پیڑ نہیں رکھنا ہوں یہ دیکھیں میں کوئی اسے ایکس لیٹ نہیں کر رہا ہے اس سے یہ دیکھیں نیچے آرام سے تھرٹی سیکنڈ آپ کو سٹارٹ کر دینا ہے ایسے ہی رکھنا ہے آئیڈلنگ پہ تھرٹی سیکنڈ تو 45 سیکنڈ آپ کو ایسے ہی رکھنا ہے اس کے بعد جب آپ چلاتے بھی ہیں تو ایک نورمل سپیڈ پہ آپ اس کو چلائیے دو سے تین کلومیٹر کے بعد اس کے بعد اس کو آپ کو جیسے چلانا ہے جیسے رگڑنا آپ رگڑیے کیوں کیونکہ جتنا بھی آپ کا کمپوننٹ ہے سب کمپوننٹ پہ آپ کا لبکیٹنگ وائل آ چکا ہے وہ جو فلم ہونا چاہیے دو میٹل کے بیچ میں اوائل کا فلم جو منمم تھکنس ہوتا ہے وہ آ گیا ہے اب آپ کا کمپوننٹ ویئر کرنے کا چانس نہیں ہے اور اگر وہی آپ ماننی کو سٹارٹ کرتے ہی اسے گیر میں ڈال کر کے ڈرائیب کر رہے ہیں یا اسے پر ایکس لیٹ کر رہے ہیں تو وہی پہ آپ کا انجن ویئر کرنے کا میکسیموم چانس رہتا ہے تو دوستو میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہوگا کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا اور نیکس ٹائم آپ جب اپنے کار کو سٹارٹ کریں گے تو ان باتوں کا آپ دھیان رکھیں گے اور اگر آپ کے پاس کارویٹر موڈل کارویٹر موڈل اب بہت کم ہے مارکٹ میں تو کارویٹر موڈل ہے اگر تو چوک لے کے ہی سٹارٹ کیجئے اور وہاں پہ کیا ہوتا ہے کارویٹر انجن تھوڑا سا ہیجیٹیٹ کرتا ہے مورننگ میں خاص کر اگر ونٹر سیجن میرے پاس بھی ایک اٹھنڈیڈ کارویٹر بھلا تو وہ ہیجیٹیٹ کرے گا تو وہاں پہ چوک لے کے سٹارٹ کیجئے اور تھوڑا تھوڑا آپ کو ایکسٹیٹر لینا ہے تھوڑا ہیجیٹیٹ کرتا ہے اس کا انجن اور ایک بار وارم ہو جاتا ہے تب ہی آپ اس کو چلائیے وہ بیسٹ رہے گا تو ویر سے آپ کو بچانا ہے ایکسٹیٹر آپ کو نہیں لینا ہے ابھی دیکھیں یہ خود سے انجن نارمل ہو جائے گی میں اس کو رائٹ کروں گا اپٹر تھٹی سیکنڈ تھٹی سیکنڈ میں کیا جاتا ہے اگر آپ کا انجن کا لائپ بڑھتا ہے تو دوستو پلیز لائک کیے اور چینل کو سبسکرائب جو کئے گا تاکہ جب بھی میں کوئی نیا ویڈیو آپ کے لئے باناؤ تو آپ کو نوٹیوکیسن مل سکے اور آپ اسے سب سے پہلے دیکھ سکے اینٹلاس تھانکیو تھانکیو باشی ملتے ہیں نیکسٹیو میں